بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں پارسل فیکشنز کروں گا جس میں ڈرامنیٹر جو ہے وہ لینئر فیکشنز میں جائے گا لیکن ڈگری جو ہے اب ایکوال میں رکھوں گا جو ہمارے ایلویس میں ہیں ان کوسٹنز میں ایکوال ڈگری رکھوں گا دیکھیں مثال کے طور پر میں یہ دے رہا ہوں کہ ریزول ٹو ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس مائنس ٹو اپان ایکس انٹو ایکس پلس ون انٹو ان پارشل فیکشنز اس کو پارشل فیکشنز میں کریں تو اس کے دو میتھرڈ سے پہلے تو دیکھیں آپ یہ ڈگری دیکھیں اس کی ڈگری نومیریٹر کی جو ہے ٹو ہے ہائیس ڈگری ٹو ہے اس کی ہائیس ڈگری بھی ٹو ہے ڈگری ایکوال ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کو فرس میتھر تو یہ ہے کہ آپ اسی کو پہلے بریک کریں گے اس طرح ساری یہ مائنس ٹو ہے اپان ایکس انٹو ایکس پلس ون پہلے ہمیشہ ایک کانسٹنٹ ہم لینے اے ویسے تین لین یہ آنے میں دو لکھ دیتا ہوں جلدی میں اے پھر پلس باقی اس کو ڈینامیٹر میں کریں ایپ میں ریزار و کریں بی اپان ایکس پھر پلسس اپان ایکس پلس ون اب آپ اس کے لسی موجی ایکس انٹو ایکس پلس ون تو یہ ہوجائے گا ٹو ایکس اسکوایر پلس ٹو ایکس مائنس ٹو ایکس اے کے ساتھ یہ پورا آئے گا ایکس انٹو ایکس پلیس ون پلیس بی کے ساتھ آئے گا ایکس پلیس ون پلیس سی کے ساتھ آئے گا ایکس اب اس میں دیکھیں ہم دو ویلیوز ان نون کی یہ بی اور سی کی جو بھی ہوگی یہ ایکس اس ایکول زیرو ایکس ایک مائنس ون رکھنے کے دیکھیں آپ کو پہلا اصول بتا لو پارسل فریکشنز کا جتنا آپ زیرو لگ سکتے ہیں وہ لکھیں کرنے اب یعنی کسی کوفیشن کو اب دیکھیں ایکس اس ایکول زیرو میں پٹ کروں گا اس میں پٹ ایکس ایکول زیرو ایکس ایکول زیرو کروں گا تو یہ آ جائے گا یہ زیرو پلس زیرو مائنس ٹو اس میں پٹ کرنا ہوتا اب اس پر پٹ کروں گا تو زیرو آ جائے گا یہ بی میں ہی پٹ کروں گا بی یہ آ جائے گا زیرو پلس ون تو یہ مائنس ٹو آ جائے گا بی کے پھر میں اس پر پٹ کروں گا پٹ ایکس ایکول مائنس ون پٹ کروں گا اس میں. تو minus 1 یعنی c والے put کیا تو c میں ہی ہوگا. باقی میں تو دیکھیں یہ بھی zero ہوجائے گا. یہ بھی zero ہوجائے گا. minus 1 put کروں گا. یہ جائے گا. 2 into minus 1 کا square plus 2 into minus 1 minus 2 is equal to c into minus 1. اس میں put کروں گا تو یہ بھی 0 یہ بھی zero put کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جائے گا minus 2 کا square روکہ ون اور انٹر ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو سیکلے ٹو مائنس سی تو یہ کینسل تو ٹو آ گیا سی کے اب دیکھیں دو ہمیں ویلویز مل گئیں ایک بی مل گیا ایک سی مل گیا اب ایک کچھ نہیں مل گیا اب یہ یہ جو ہے ایڈنٹی ہے تو کوئی بھی ویلوی ایک میٹھر تو یہ ہے اب باقی ایک ہی ویلوی کے لیے فرسٹ میٹھر تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آسان اس کیس میں تو آسان ہے فرسٹ کیس میں کہ آپ ایک کی کوئی بھی ویلو ان کی علاوہ پھوٹ کر دیں اس میں میں ٹو اور مائنس ٹو کے علاوہ سپوز میں پھوٹ ایکسensity equal to one کر رہا ہوں ایکس Kelsey equal to one کر رہا ہوں تو یہ ہے جائے گا تو plus two minus two is equal to a اس میں one پھوٹ کروں گا تو یہ جائے گا one into one plus one plus b یہ جائے گا one plus one plus c into one اچھا اب آپ دیکھیں یہ پھلس ٹو اور مائنس ٹو یہ جائے گا 2 is equal to a into 1 پلس 2 یہ جائے گا 2 صرف اور پلس b کی value minus 2 ہے minus 2 into 2 پلس c کی value 2 ہے into 1 تو یہ جائے گا 2 is equal to 2 a minus 4 plus 2 تو یہ جائے گا 2 is equal to 2 a minus 2 minus 2 در چلا جائے گا یہ جائے گا 4 4 is equal to 2 a تو a is equal to 2 a 2 کے آگیا دیکھیں a 2 کے آگیا تو میں لکھ سکتا ہوں partial fractions are partial fractions are دیکھیں پہلے میں نے break کیا ہوا تھا اس کو آپ دیکھیں ادھر میں دیکھے جا رہا ہوں یہ a ادھر میں دیکھتا ہوں دیکھیں partial fractions a کی value آئیے 2 پلس b کی value آئیے minus 2 یعنی plus minus 2 upon x اور پلس c کی value کتنی آئیے دیکھیں c کی آئیے 2 تو لکھ سکتا ہوں 2 upon x plus 1 اس کو simplify کروں گا یہ ادھر میں 2 minus اور plus یہ minus ہوئے گا minus 2 upon x اور یہ جائے گا plus 2 upon x plus 1 تو آپ دیکھیں یہ partial fraction break ہو گیا ہے اب مجھے پتہ کیسے چلے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اس میں کوئی بھی value put کریں یہ 0 number یہ x 0 پر 0 بننا تو x1 put کر کے دیکھیں آپ اس میں اگر اس میں 1 put کریں تو یہ 2 plus 2 4 4 minus 2 یہ جاتا ہے 2 2 upon 1 into 2 2 میں cancel 1 آجاتا ہے یہ 1 آجاتا ہے اس میں x equal to 1 put کریں یہ 2 minus 2 یہ cancel ہو جاتا ہے 2 upon 2 1 آجاتا ہے یعنی partial fractions میں بلکل صحیح break ہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو اے کا ایک میٹر تو میں نے یہ بتایا کہ آپ پہلے بیور سیکے کریں کوئی بھی identity ہے کوئی بھی value x کی پھٹ کر اے آگا ہے لیکن جنرلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اگر زیادہ unknown ہوں تو ہم ان کو comparing coefficient سے بھی کر دیتے ہیں پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جتنے values put کرنے چاہیں کریں گے اس کے بعد comparing coefficients میں کریں گے اب اسی میں دیکھیں اسی میں اگر میں یہ کرنا چاہوں دیکھیں ادھر تک ادھر تک ہمارا یہ minus بھی یہ آگیا لیکن ادھر سے میں کیا کروں گا کہ میں realize کرلوں گا مصر کے طور پر کہ یہ first method کو میں دیڈیٹ کرنے next method پہ جا رہا ہوں آپ دیکھئے ذرا یہ میں نے کاٹ دیا اب first method جو ویڈیو میں تو آئے گا اج میں اسی ادھر ہی کرنے لگا ہوں دیکھیں میں کیا کرتا اگر میں یہ strategy نہ کروں تو میں کیا کروں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں میں دو values لا سکتا ہوں ادھر نے تین unknowns اور یہ x z code zero اور x z code minus one سے میں لا سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ یہ دو value تو b اور c تو نکال دوں گا باقی a کے لیے میں اسی کو ادھر ہی میں کیا کرتا کہ اس کو arrange کر کے نکال یہ ہوتا 2x square plus 2x minus 2 plus b into x plus 1 اور plus cx اب سب دیکھیں مجھے ایک unknown چاہیے ب اور c تو highest powers میں کیا x square سب ایک آپ اسی کا comparing کریں گے comparing coefficients سب آپ کو ایک چاہیے value تو highest کا x square اسی کا comparing coefficients of x square ادھر دیکھیں x square coefficient 2 ہے ادھر coefficient x square کا جو ہے دیکھیں یہ 1 into a ادھر a ہے coefficient a is equal to a 2 آگیا باقی اس طرح کا partial فیشن ہوا تیسرا method جو یہ ہے کہ شروع سے ہی ادھر a 8 نہیں کریں بل اس کو divide کر کے آپ کر سکتے تھے دیکھیں اگر آپ divide کرتے یہ آپ کا آجاتا اگر divide کر کے رکھتے ہمارا یہ بیسی کریے 2x square plus 2x minus 2 upon x into x plus divion سے کر سکتے آپ دیکھیں یہ 2x square plus 2x minus 2 کو divide کر دیں آپ x square plus x ہے تو یہ 2 آجاتا 2x square plus 2x یہ سبٹیٹ کریں plus minus یہ cancel یہ بھی cancel ہو گیا تو ہمارا یہ آجاتا ہے 2x square plus 2x minus 2 upon x into x plus 1 آپ ادھر رکھتے 2 اور باقی ادھر بتا minus 2 تو minus 2 upon x into x plus 1 تو اب اس کے 2 تو الیدہ ہو گیا اس کو پھر آپ partial fraction impact کرتے تو یہی آنسل آتا لیکن یہ method نہیں کیا جاتا اس طرح کیا جاتا ہے تو میں یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں کچھ questions دوسرے ویڈیو میں کر